اسلام علیکم دوستو میرا نام ضمیر محنود ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں ٹیکنگ کے ضمیر یوٹیوب چینل تو دوستو ورچل یونیورسٹی کی کیس ٹیڈی جاری ہے اور اس کیس ٹیڈی میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو میر رہا ہوگا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ ورچل یونیورسٹی سے جو ایڈمیشن لینے کے بعد آپ اس سے جو ہے ایڈیوکیشن کیسی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیکچر کیسے دے سکتے ہیں آپ بکس کیسی حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سارے اسی ریلیٹڈ کوئسٹن جو آپ کے مائنڈ میں ہوں گے وہ ہونے والے ہیں آج کلیر لیکن وہی بات جو ہرزانہ بیس کی اوپر گہتا ہوں تو دوستو چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ کی ویڈیو کے نیچے اس طرح کا ریڈ بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر دیجئے اور ساتھ بہنے بل آئیکن پہ کلک کر کے آل نیوٹیفکیشن پہ ضرور رون کر لیں تاکہ اس طرح کے یوسفل ویڈیو بلا تاخیر آکھ ہوتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی فرنڈز میں پھر سے ویڈیو جنورسٹی کے ویب سائٹ پر موجود ہوں اور میں بتا رہا ہوں ویڈیو جنورسٹی کیا ہے کیسے ڈمیشن لیتے ہیں اور اس کے اوپر کلاسز کیسے شروع ہوتی ہیں آپ کیسے جوان کر سکتے ہیں اور بہت سارے دوسری انفرمیشن بھی میں ویڈیوز میں شروع کر سکتا ہوں تو دوستو جنہوں نے کیس ٹیڈی نہیں دیکھی تو پلیئے لسٹ میں جا کر وہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں نہیں تو میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا تو دوستو سر سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوتا کیا ہے لیکچر کیسے لے سکتی ہیں تو دوستو اصل میں اس کے میکنیزم کو سمجھیں کہ یہ آپ کو اونلین جو ہے ایڈیوکیشن پروائیڈ کرتی ہے آپ اپنے گھر بیٹھیں دیکھ سکتے ہیں کس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں بھئی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر آپ اس کے لیکچر دے سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر اس کے لیکچر نظر آ جائیں یوٹیوب کے اوپر میں سرچ کر کے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر یوٹیوب سرچ کریں یوٹیوب سرچ کرنے کے بعد آپ فضل کریں کہ ویڈیو لیکچر میتھ میتھمیٹکس اور بکس کا نام ہے بکس کا نام آپ آگے ٹائپ کر دیجئے یہ سب کچھ بکس کا نام سب کچھ ملے گا آپ کو اس کی جب آپ دیکھیں گے جانب جوائن کریں گے یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ ہیں کچھ میتھمیٹکس کے پنتالیس لیکچر جو آپ کو ملیں گے لیکن ان کو آپ کہاں سے دے سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو دیکھی سکتے ہیں یوٹیوب تو جنرل بنائی ہوئی انہوں نے کیونکہ ان کے لیکچر تو آپ پبلک کھلی دیکھی سکتے ہیں ڈالنڈ کر کر رکھ سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں بھی یاد رکھیں کہ کون سا لیکچر کس ٹائم دیکھنا ہے یہ تو آپ کو باتا چلے گا جب آپ کو ملے گا ڈیش بورڈ ویرچل یونیورسٹی کے بارے میں ڈیش بورڈ کیا ہے ڈیش بورڈ اصل میں ایک قسم کی ایک سکرین ہے جو آپ کو ملے گی جس سے آپ کو یہ پتا چلتا جائے گا کہ آپ نے یہ لیکچر اس ہفتے میں کون سے دیکھنے ہیں آپ کو پی ڈی ایف پروائیڈ کر دی جائے گی آپ پتا چلتے جائے گی اس کے پر پتا چلتے جائے گی کتنی دیتی ہے کون سا سمسٹر جاری ہے ان کو LMS کہتے ہیں LMS کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے Learning Management System کہ ایک ایسا سسٹم جس میں آپ ہر چیز کے بارے میں اپنی پروفائل کے بارے میں انفرمیشن اس کے بارے میں آپ کو ملتی رہتی ہے اس کا بہت اچھا سسٹم ہے آپ اس سے اپنے رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنی لیکچر دیکھی ہیں اور کچھنے لیکچر میں نے کتنی قویشن کی ہیں اپ اونلین قویشن بھی کر سکتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ اپنے جو فرنس کے ساتھ اپنے ٹیچر کے ساتھ بھی کمیونکیشن کر سکتے ہیں اس ڈیش بورٹ جو آپ کو ڈیش بورٹ ملے گا اس ڈیش بورٹ مطالب آپ کو ویڈیوز لیکچر دیے جائیں گے ویڈیوز لیکچر آپ اونلین بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈونل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کی ہوگی مرضی جب آپ کا دل چاہے کسی بھی ٹائم رات کو ایک بجے صبح تین بجے صبح دو بجے دو بجے دو بجے صبح آٹھ بجے جب بھی آپ کا دل کریں اس لیکچر کو واش کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ کو آنونسمنٹ بھی ملتی رہے گی وہ ساری انفرمیشن اس کے ڈیش بورٹ کے اوپر ملے گی تو دوستو ڈیش بورٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اگزیمپل اس طرح کی ایک اگزیمپل میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے آپ کو یہاں اگزیمپل جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دکھانا چاہتا ہوں یہاں سے یہ باری سلائیڈ ڈیجی سکل والی ڈیجی سکل کا جو ڈیش بورٹ انہوں نے دیا ہوا ہے اس میں وہ وچڈ یونیورسٹی نے ہی دیا ہوا ہے ڈیجی سکل کا ڈیش بورٹ کیا ہے یہ اس کا ڈیش بورٹ ہے یہ ایک قسم کا ڈیش بورٹ میرا نام لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لرننگ منجمنٹ سسٹم اس کو لیل ایم ایس بھی کہتے ہیں اور وچڈ یونیورسٹی کے ڈیش بورٹ کی طرف بھی ڈیجی سکل کا لکھا ہے یہ دیکھیں یہ وچڈ یونیورسٹی کا ڈیجی سکل کا لکھا ہے ادھر بھی لکھا ہوا تھا اور ہم اپنے یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ہونک بٹ اس طرح کا ہونک بھی دیا ہوگا پروفائل بھی دی ہوئی ہوگی یہ پروگرس لائن بھی دی کی ہوگی اور مائن نورس اور کچھ اور لائن یہ وہ ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہوگی ہوم پر جانے کے بعد ہوم پر جائیں گے تو آپ کو اس طرح کورسز کی ڈیٹیل ملے گئے جیسا کہ یہاں پر دیکھا ہے دیکھنے آٹو کیٹ اور کک بکس کی آپ اپنی وچڈ نیورسٹی میں جو کورس کر رہی ہوں گے یا جو کلاس کر رہی ہوں اسی ریلیٹڈ ہوگی یہ یہاں پر کلک کر کے کورس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں آنونسمنٹ بھی ہو سکتے ہیں ایکسسائی جو آپ کو ملے گی وہ کیوز ملیں گے اور اب اس طرح سے ملتا جلتا ایک آپ کو ڈیش بورڈ ملے گا جس کے اوپر سارے ساری منیٹرنگ ہو رہی ہوگی آپ کو پتہ چاہ رہا ہوگا آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں جانچ کر سکتے ہیں ویڈیوز کہاں پر ملے گی اس طرح کے کچھ ہوگا آپ کے پاس کورس ٹائٹ لائن جو ہے اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کو کورس مل جائیں گے یہ تو ڈی جی سکل کا ہے نا تو آپ اپنے کورس کے مطابق دیکھیں گے فرد کر رہے ہیں آپ میت کر رہے ہیں جو کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں تو اس کے لیٹرن آپ کو ویڈیوز ملے گی جیسے کہ یہ ایک ویڈیوز ہے جیسے کہ یہ ویڈیوز ہے جیسے کہ یہ ویڈیوز ہے یہ اتنے منٹ کی ہیں دوریشن بھی لکھا ہوا ہے اور آگے بھی بہت سارا انگفارمیشن دی ہوئی ہے اور یہ کون پڑھا رہا ہے یہ بھی دیا گیا ہے اور یہ دیکھنا پاورڈ بائی ویڈیو اس کو ویڈیوز نے پاورڈ کیا ہے ڈی جی سکل کا جو ڈیش بورڈ دیا گیا ہے وہ ویڈیوز انیورسٹی نے دیا ہوا ہے کیونکہ ویڈیوز انیورسٹی آپ کو پہلے بھی اس طرح کے کچھ بتا چکے ہیں یہ ایف ایک ایو ایس ہے question answer ہے جو زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہاں پر ٹائپ کی گئے ہیں آپ کے ڈیش بورڈ میں بھی ہوں گی جو ہیں یہاں پر کچھ اور انٹرسٹی ویڈیو ڈانلوڈز اور باقی چیزیں اسی ریلیٹڈ ہیں لیکن بتانے کا دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ کو بتا سکھوں کہ ایل ایم ایس کیا ہے ویڈیوز انیورسٹی کا بھی اس سے ملتا جلتا ہوگا تو دوستو دبرانے کے بات نہیں ہے جب آپ کورس کمپیوٹر یا پھر آپ جو کلاسز کریں گے تو جب اس کے واپ پڑے گا تو آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے لیکن میرا مقصد تھا آپ کو کچھ آئیڈیا دینا کچھ بتانا آپ کو تاکہ آپ گھرائیں نہ ہو جائے گا پھر بھی کسی قسم کے کوئسٹن ہو کومنٹس بوکس تو آپ کا یوٹیوب کے نیچے تو خالی رہتا ہے اس پر جائیے اس کے پر ٹائپ کیجئے میں بیتاب رہتا ہوں آپ کا ریپلائی دینے کے لیے تو دوستو ریپلائی ضرور کیجئے کومنٹس کیجئے رائے کچھ دینی ہو تو ضرور دیجوے کریں میں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور مجھے پتہ ہے کچھ جو ہے وائس کا مسئلہ بھی آتا ہے مجھے فیلہا جو وائس اچھی نہیں لگ رہی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا میں مائک لینا اچھا سا اور مناسب سا تاکہ میں وائس کو کر سکوں بہتر آپ کے لیے لے سکن لے کر آج سکے ایک اچھی کولٹی کی ویڈیو لیکن یہ سیریز مس نہ ہوتے پائے کیونکہ ایڈمیشن بھی اوپن ہے اس لئے میں نے انتظار نہیں کیا مائک کا میں نے سیریز کر دیا شروع ہماری سیریز تو چلتی رہیں گی لیکن آپ نے لائک نہیں کیا تو دوستو لائک تو بنتا ہے اپنا خیار رکھی کا دعا میں یاد دیکھی کا ملتے ہیں اگلی جوسفل ویڈیو میں اللہ حافظ ساری منیٹرنگ ہو رہی ہوگی آپ کو پتا چاہ رہا ہوگا آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں جانچ کر سکتے ہیں ویڈیوز کہاں پہ ملے گی اس طرح کا کچھ ہوگا آپ کے پاس کورس ٹائٹ لائن جو ہے اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کو کورس مل جائیں گے یہ تو بیجر سکل کا ہے نا تو آپ اپنے کورس کے مطابق دیکھیں گے فرق کریں آپ میت کر رہے ہیں جو کمیوٹر سینس کر رہے ہیں بیجر سینس کر رہے ہیں تو اس کے لیٹرن آپ کو ویڈیوز ملے گی جیسے یہ ایک ویڈیوز ہے جیسے کہ یہ ایک ویڈیوز ہے جیسے کہ یہ ویڈیوز ہیں یہ اتنے منٹ کی ہیں ڈوریشن بھی لکھا ہوا ہے اور آگے بھی بہت سارا انفرمیشن دی ہوئی ہے اور یہ کون پڑھا رہا ہے یہ بھی دیا گیا ہے اور یہ دیکھنا پاورڈ بائی ویڈیو اس کو ویڈیو نے پاورڈ کیا ہے ڈیجی سکیل کا جو ڈیش بورڈ دیا گیا ہے وہ ویڈیوز یونیورسٹی نے دیا ہوا ہے کیونکہ ویڈیوز یونیورسٹی آپ کو پہلے بھی اس طرح کے کچھ بتا چکے ہیں یہ جو ہے ایف ایک ایو ایس ہے کوئسچن آنسر ہے جو زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہاں پر ٹائپ کیے گئے ہیں اسی طرح کے کوئسچن آپ کے ڈیش بورڈ میں بھی ہوں گے جو ہے یہاں پر کچھ اور انٹرسٹی ویڈیو ڈانلوڈز و باقی چیزیں اسی ریلیٹڈ ہیں لیکن بتانے کا دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ